آداب ناظرین میں ہوں آپ کے میزبان شیراز خان خیر مقدم ہے ہمارے شیراز ٹائمز نیوز چینل پہ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائبز نہیں کرے ہیں تو ضرور اسے سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پریس کر کر دیکھتے رہیے مزید خبروں کے لیے شیراز ٹائمز دیکھتے ہیں آج کی بڑی خبر ایلیکشن کمیشن آف انڈیا پر بہت بڑا الزام کیا چناؤ آیوگ نے بیجی پی کے خاتے میں سو سیٹے بڑھا دی ہے یہ سوال کیوں اٹھ رہے کیونکہ ٹائمز آف انڈیا نے اس آرٹیکل میں جو کھلاسہ کیا ہے اس سے راجنیتک حلچل تیز ہو گئی ہے سوطروں بتا رہے ہیں کہ اگر چناؤ آیوگ ایک کروڑ ساتھ لاکھ ووٹ ای وی اے میں نہیں بڑھایا ہوتا تو ان کو دو سو چالیس کی بجائے ایک سو چالیس سٹی آتی بیجی پی کو اب سوال یہ ہے کہ اس کی جانچ کیسے ہو گی کیا راجیف کمار پر کیا چناؤ آیوگ پر جانچ شروع کی جائے گی پورا ماملہ بہت ہی گمبھیر ہے اور بہت مہتوپون ہے یہ ویڈیو یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم چلے گا آپ کو پتا چلے گا کس طرح سے چناؤ میں گھپ لے باجی کی گئی اور بھارتی اور جروتہ پارٹی کو جیتایا گیا ویستار سے بتائیں گے تو آخر تک بنے رہیے گا ویڈیو میں نمسکار سواغت ہے آپ کا دیش نیتی پر دیش نیتی کیول سچی اور پکی خبے سوشل میڈیا پر اس سوال نے طول پکر لیا کہ بیجی پی کے کھاتے میں سو سیٹے بڑھا دی گئی ہے کیا ٹائمز آف انڈیا کے رپورٹ کے مطابق بھارت کے چناؤ آیوگ نے اتر پردیش میں اسی نرباچن چھتر میں سیٹالیس ہزار آٹھ سو چورانوے ووٹوں کو ڈسمس کر دیا یعنی کریب کریب آرتالیس ہزار ووٹوں کو ڈسمس کر دیا گیا چناؤ کے دوران چناؤ آیوگ کے آنکروں سے پتا چلا کہ اتر پردیش میں سات چرنوں کے چناؤ کے سماپن کے بعد کل ایوی ایم ووٹ آٹھ کروڑ ستتر لاکھ تیس ہزار اٹھائیس تھے لیکن چار جون منگلوار کو کل ایوی ایم ووٹوں کی گنتی میں پایا گیا آٹھ کروڑ چیہتر لاکھ پچھتر ہزار ایک سو چونتیس سیٹے یا ووٹ سیٹے نہیں ووٹوں کی بات کی جوئے متوں کی بات کی جوئے موکھیا نرباچن ادھیکاری نفدیو رنوا نے بتایا کہ ہم ابھی بھی ڈیٹا کلیکٹ اور ڈیٹا کو پروسس کرنے کی پرکٹیا میں ہیں دوستو اس پر ذرا گوھر کریں اس ڈیٹا پر گوھر کریں کہ علیگر میں جہاں گیارہ لاکھ سیٹیس ہزار اکاون ایوی ایم ووٹ درج کیے گئے چناؤ آئیوگ نے وہاں پر گیارہ لاکھ اکتیس ہزار ایک سو پچپن ایوی ایم ووٹ گینے اور پانچ ہزار آٹھ سو چھیانوے کو کھاریج کر دیے کل گینے گئے ووٹ جو ہے وہ گیارہ لاکھ تیس ہزار تین سو سٹھ سٹھ ہے اس سیٹ پر بھاجپا کے لیے جیت کا انتر جو ہے محض پندرہ ہزار چھہ سو ستالیس ہے ہمیرپور سیٹ کی بات کی جائے تو چناؤ آئیوگ نے مددان سماپتی کے بعد گیارہ لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو چھوٹ درج کیے اس سیٹ پر سماجوادی پارٹی کی جیت کا انتر جو ہے محض دو ہزار چھہ سو انتر مطلب ڈھائی ہزار ووٹوں کا وز انتر ہے اب لسٹ پر گوھر کریں دوستو علیگر میں ہم نے دیکھا کی کتنے متوں کو جو ہے ڈسمس کیا گیا وہ ہے پانچ ہزار آٹھ سو چھیانوے اور یہاں پر صرف پندرہ ہزار ووٹوں کی مارجن سے امیدوار جیتے ہیں اس کے بعد فاروق آباد کی بات کی جائے تو یہاں پر پانچ سو اٹھارہ ووٹوں کو ڈسمس کیا گیا اور محض یہاں پر میننگ کانڈیڈیٹ کی جو ووٹ مارجن ہے وہ ہے دو ہزار چھہ سو اٹھتر اس کے بعد بانسگاؤں کی بات کی جائے تو کول یہاں پر بارہ سو قریب قریب تیرہ سو ایک ہزار دو سو نینانوے قریب قریب تیرہ سو ای وی ای ووٹ کو جو ہے یہاں پر ڈسکارڈ کیا گیا ڈسمس کر دیا گیا اور یہاں پر جس بھاری متوں سے مارجن سے جیت نہیں ہوئی ہے کانڈیڈیٹ کی یہاں ویننگ کانڈیڈیٹ ووٹ مارجن جو ہے وہ محض دین ہزار ایک سو پچاس ووٹوں سے جیتے ہیں ورانسی کی بات کی جائے دوستو تو ورانسی میں بھی اب دیکھ پائیں گے نریندر مودی کا سنسدی اچھیتر ہے اور یہاں پر جو ہے قریب قریب پندرہ سو ایک ہزار چار سو چیالیز ووٹوں کو رد کیا گیا نام نہ بتانے کی شرط پر اتر پردیش کے موکھیا نرواچن کاریالہ کے ادھیکاریوں نے بتایا کہ ایسے کئی متدان کیندر ہے جہاں EVM مشینے ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تھی ساتھی ایسے ماملے بھی سامنے آئے جہاں متدان کیندر پر پنجکرط متدانتاؤں کی سنکھیا سے ادھیک متدان ہوا ہے یہ خود ادھیکاری جو چناپ کو کنڈکٹ کرایا ہے وہ ادھیکاری اپنا نام نہ بتا کر کے یہ جانکاری ٹائمز آف انڈیا کو دیئے ہیں تو یہ صاف ہے کہ وہاں پر EVM کا پورا ووٹ جو ہے وہ ردی ہو گیا ہے اسی طرح ایسے بھی ماملے سامنے آئے جہاں متدان سفلتہ پوروک ہونے کے باوجود EVM کے ڈسپلے پر کول ووٹوں کی سنکھیا نہیں دکھائی گئی یعنی مشینوں کی بات کی جائے EVM کی بات کی جائے Vivipat کی بات کی جائے تو تمام EVM Vivipat مشینے خراب پائی گئی ہے جس کا انداجہ یا اندیشہ پہلے کیا گیا تھا سپرم کورٹ نے اس ماملے کو خارج کر دیا تھا چناوائیوگ نے خود کو کلین چٹ دیا تھا لیکن اب اس پر سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ اسی کے چلتے فلحال کے لیے 47,000 قریب قریب 48,000 متوں کو جو ہے رد گیا گیا ہے تمام سیٹوں پر جو ہے 2,5,000 کے متوں کے انتر سے بھارتی جنوطہ پارٹی کے امیدوار چناو جیتے ہیں وہاں پر یہ سوال اور پختہ ہو جاتا ہے تو ان تمام سیٹوں پر اگر ای وی ایم کی گھڑ بڑی پائی گئی ہے تو یہ جیت کیا واقعی جیت ہے یا چناوائیوگ نے یہ بنا کے جو ہے ان سیٹوں کو نریندر موڈی کے سامنے یا بی جے پی کے سامنے پرستود کیا ہے اس پر امر اجالہ کے ورشت پترکار نے کیا سوال پوچھا وہ آپ دیکھیں انہوں نے ٹائمز آف انڈیا کے اس رپورٹ کو ٹوٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ای وی ایم کے ذریعے ہوا ہے بڑا گولمال چناو آئیوگ بھی نہیں چھپا سکا گولمال یہ رپورٹ ٹائمز آف انڈیا میں ارون چوہان کی ہے صرف یوپی کی آنکھوں پر گوھر کیجئے پھر اس سے پیدا ہونے والے سوالوں پر بھی ای وی ایم میں ووٹ ڈالے گئے آٹھ کروڑ ستتر لاک تیس ہزار شونی دو آٹھ ای وی ایم میں گینے گئے ووٹ جو ہے وہ آٹھ کروڑ چھتر لاک پچھتر ہزار ایک سو چونتیس یعنی ڈالے گئے اور گینے گئے ووٹوں میں انتر جو ہے صرف اتر پردیش میں سیتالیس ہزار آٹھ سو چورانوے ہے قریب قریب آٹھالیس ہزار ای وی ایم میں ووٹ رد نہیں ہوتے سب کو پتا ہے پھر کہاں گئے جن پندرہ سیٹوں پر یہ آششری جنک چیزیں ہوئی ہیں ان میں بلانسی رائی بریلی امیٹھی کنوج مینپوری لخنو شامل ہے ان پندرہ سیٹوں میں سات پر بیجو پی کی جیت ہوئی تو دو پر کانگرس کی باقی بچی چھ سیٹوں پر سماجوادی پارٹی کی جیت ہوئی دس سیٹوں پر جو کول ووٹ خارج ہوئے اس کا سنکھیا ہے تین سو پینسٹ یعنی دو ہزار تین سو پینسٹ تین سیٹوں پر جیسے فولپور سلیمپور امیٹھی میں دو ہزار چھتیس ووٹ اترکت گینے گئے یہ وہ آنکھرے ہیں جو ادھکرط ہیں اور چناؤ آیوگ نے کافی کچھ پردیداری کرنے کے بعد ساروجنی کیے ہیں مگر یہ آنکھرے بتاتے ہیں اور بتانے کے لیے کافی ہے کہ EVM کے ذریعے گول مال ہوا ہے بڑی جانچ کی عوش شکتہ ہے یہ کہہ کر نہیں بچا جا سکتا کہ یہ آنکھرے چناؤ کے نتیجے کو پرابابیت نہیں کرتے یہ نتیجے چناؤ کو پرابابیت کرنے کی سفل کوششوں کے پرماڑ ہے کیا چناؤ آیوگ کے خلاف اب جانچ ہوگی ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا چناؤ آیوگ نے چناؤ کے دوران ایک کروڑ سے ادھک ووٹ بڑھائیں اور اب یہ سامنے آیا کہ قریب 48000 ووٹ رد ہوئے متوں کو رد کیا گیا کیا بیجے پی کو جو 32 سیٹیں ملی ہے اتر پردیش میں کیا بیجے پی سنگل ڈیجٹ میں سمٹ سکتی تھی اور چناؤ آیوگ نے بیجے پی کو بس بچایا ہے صرف ایو پی ہی نہیں دوستو شاید یہ کام مدھیپردیش اور اوڈیسا میں بھی کیا گیا لیکن وہ ڈیٹا فیلحال کے لیے سامنے نہیں آئے ہے اب آپ ہمیں بتائیے کیا اب اس چناؤ پر یہ 240 سیٹیں بھی جو بیجے پی کے خاتے میں آئی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے یہ فری اینڈ فیر الیکشن کے ذریعے بیجے پی نے کمایا ہے آپ اپنی رائے اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد آپ کیا سوچ رکھتے ہیں کمنٹ کر ضرور لکھئے گا یہ دماغ میں رکھئے گا کہ ایک طرف ایک کروڑ سات لاکھ ووٹ بڑھائیں گئے ایک طرف جو ہے صرف اتر پردیش میں سیتالیس ہزار آٹالیس ہزار ووٹوں کو رد کیا گیا چناؤ آئیو کے ادھیکاری نام نہ بتانے کے شرطوں پر یہ بتا رہے ہیں کہ چناؤ میں بہت سارے ای وی ایم مشینیں خراب تھی جس کے باوجود چناؤ کرائے گئے کچھ ووٹوں کو رد کیا گیا کچھ کو شاید جانے دیا گیا اب ایسے میں آپ بتائیے یہ جو دو سو چالیس کا آنکھرہ بیجے پی چھوئی ہے کیا واقعی وہ چھونے لائک تھی یا شاید بیجے پی کو جان بوجھ کر سو سیٹے اور دی گئی ہے آپ اپنی رائے کمنٹ کر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا باقی ایسے خبریں ہم دھونڈ کر قرےد کر آپ کے لئے لا سکے اس کے لئے ہمیں آپ کے سیوکی تک ضرورت ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کے انتھ میں تھانکس آپشن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ذریعہ پارتھک طور پر دیشنیتی کی مدد کر سکتے ہیں اور اس رپورٹ کو میں چاہوں گی آپ سے گزارش کروں گی کہ دبا کر کے شیئر کرے تاکہ چنانو آیوگ اور موکھے چنانو آیوگ راجیف کمار کے خلاف کاربائی ضرور ہو اور اس مددے کو ہر کوئی سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں اور اٹھائیں تاکہ ہر جنتہ تک یہ بات پہنچے کہ نریندر موڈی کو جتانے کے لئے کہیں چنانو آیوگ کا بھرپور استعمال یا چنانو آیوگ نے کیا 240 سیٹے بھی سجا کر کے بس تھالی کو موڈی کے ہاتھ میں پکڑا دیا کیا اس سے بھی بری ہار بیجو بی کی ہو سکتی تھی آپ اپنی رائے کمنٹ کر ضرور لکھئے گا فیلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی